ایک شہری کی جانب سے مرحوم آمر لیاقت کے لیے ایک ترخواہ سیشن گوٹ کے اندر جمع کروائی گئی جس میں کہا گیا کہ آمر لیاقت نہایتی معروف شخصیت کے مالک تھے یقینی طور پر ان کا قتل ہوا ہے اور اس کی وجوات ضرور معلوم کرنی چاہیے اس کے اوپر سیشن گوٹ کے جانب سے فیصلہ دے دیا گیا ہے کہ قبر کشائی کی جائے گی اور اس کے بعد آمر لیاقت کا پوست مارٹم کیا جائے گا اس کے اوپر پابلک کے جانب سے کیا ریاکشن ہے کیا ردی مال ہے آئیے بات کرتے ہیں اس میں انٹرس کے جانب اس کا پوست مارٹم ہو یا نہیں ہو جب اس کی فیملی نے کنسینڈ نہیں دیا تو پھر کیا فائدہ ہو اس کا یہ ایک طرح سے ابیوز ہے انسان کی اوپر کہ جب وہ چلا گیا اس کو چین سے جانے بھی نہیں دے رہے اللہ کے پاس چلا گیا اب بیشاک جس طرح بھی اس کے ساتھ دھوا ہوا وہ اس کی فیملی کی اوپر ہے فیملی اس سے جتنا بھی کروائے کہ اس کی انویسٹیگیشن کروائے کہ اس کی کبر سے نکالے اور اس کو جو بھی کرے بڑت عوام کا اس کے اندر کوئی سہ نہیں ہے عوام کوئی اس کے گھر کی وہ نہیں ہے گھر کے مداخلت کیوں کر دیا لیکن میں تو یہ سجل کروں کہ ان کی اگر فیملی اس چیز پر اگر ہی نہیں ہے نا تو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ سب سے پہلے انسان کی پہلے فیملی ہوتی ہے اگر ان کی فیملی اس چیز پر گوہیٹ نہیں دے رہی ہے تو ان کو نہیں کرنا چاہیے لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر واقعی اگر ان کا مرڈر ہوا ہے تو اس کو پتہ لگانا بھی بہت امپورٹنٹ ہے دیکھیں یہ تو پھر پہلے ہو جانا چاہیے تھا اگر مرڈر کا کیس تھا دی یہ پہلے سی پروس یہ تو بار لوگ ہے کہ وہ سمارٹم کرنا اس واپس کرنا یہ بالکل قطع جائز نہیں ہے سمارٹم تو ایسے بھی کرنا نہیں چاہیے کیونکہ جب وہ مر گیا تو سب کچھ معلومات ہوگی ہے کہ بھئی مر گئے ہمیں ابھی زندے تو کوئی دبنا ہے تو نہیں ہے وہ مر گئے اس وجہ دبنا ہے ہمارو تریئے رہے کہ بھئی یہ جائز نہیں ہے لیکن یہ بہتر نہیں ہے کہ قتل کی معلومات ہو جائے گی معلومات پہلے کیوں نے کر رہا تھا بھئی اس وقت سب کچھ موجود تھا کیوں نے کر رہا تھا اب کیا ضرورت ہے کہ اس کو حبر سے نکال کرو اس مارڈک بھائی نے بول دیا میں نے بول دیا ایک ہی چیز ہے لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ پتہ شلنا چاہیے کہ مرڈر کیا کس نے یہ تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کس نے کیا ہے ہمیں تو نہیں معلوم اب نہیں نکالنا چاہیے نہیں نکالنا چاہیے لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر ان کا مرڈر ہوا تھا ایک شعری کے جانب سے درخواست ہی گئی تھی اگر واقعی میں ان کا مرڈر ہوا ہے تو پتہ شلنا چاہیے کہ مرڈر کس نے کیا ہے جی پتہ لگنا چاہیے پھر آپ یہ بھی بول لو کہ نہیں نکالنا چاہیے تو وہ تو غلہ تو جائے گا نا بوڈی تو ابھی بہت خراب ہو چکی ہوگی لیکن پھر بھی پتہ شل جائے گا آپ کو یہ نہیں لگتا پتہ تو لگ سکتا ہے اگر نکال کے ٹھیک ہے آپ کیا کہیں گے نکالنا تو نہیں چاہیے لیکن اگر مرڈر پر چلے گا تو پھر واحد بات ہے لیکن بری بات بھی ہے کہ بندے کو دفنا دیا تو کیوں نکالیں گے لیکن آپ کو یہ نہیں رکھتا کہ فیصلہ بہت دیر سے کیا گیا ہے یہ بھی ٹھیک ہے فیصلہ دیر سے کیا تھا لیکن اب کیا کریں اب ہو تو گیا ہے اب کچھ کر نہیں سکتے ہیں بس یہ ہی کر سکتے ہیں کہ نہیں کریں وہ کیا کہیں گے آپ اس پر نکالنا نہیں چاہیے کیونکہ جو ہو گیا وہ تو ہو گیا مرڈر کے بعد وہ واپس زندہ سوڑی ہو جائے گا اگر ہم نکال بھی لیں گے ناظرین آپ نے پابلک کا ریاکشن تو ملاحظہ کرے لیا ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ نہایت ہی افسوسناک عمل ہوگا جب تتفین کی جاری تھی تو بہت زیادہ جلبازی کی گئی لیکن اگر اب یہ عمل دھورایا گیا اور ڈاکٹر آمیر لیاقت محروم کی پوسٹ موٹم کا تو نہایت ہی افسوسناک عمل ہوگا یہ اپنے مزبان عبداللہ حفظ کو دیجئے جازت اللہ حافظ